کیا ہوا آپ کے ساتھ میں آئی میں نے اپنے چاچوں سے سب سے کہا ایسا تو وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہم کچھ حل نکالیں گے ایک چاچا جو ہے اکبر اس نے کہا میری بڑی والی بہن سے اب پولیس آئے گی تو تم جو کر رہی ہو تو میں بھی سزا دے گی وہ اٹھی اور اس نے زہر کھا لی اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاپا نے اس نے زہر دی ہے اس نے خود زہر کھائی پھر وہ زہر کھا لی اب مجھے تو اٹھنا ہی تھا تو میں گئی پولیس میں اور میں نے ریپورٹ لکھائی بیٹا آپ کا کیا نام ہے باپ کا کیا نام ہے بیڑی بہن کا کیا نام ہے یہ کب سے گلت ہو رہا ہے آپ کی بیڑی بہن کے ساتھ میں چھوٹی تھی مجھے پتا نہیں ہے کب سے لیکن اس سے بھی گیا میرے چاچا مجھے دھمکا کر میرے کہہ رہے تھے اس کا نکاح کر دو یا میں نے رات کو نہیں مانا مجھے پتا ہی نہیں تھا مجھے سب نے بولا تم رات کو یہاں پہ دادا کی گھر پہ رہو اور میں جب وہاں پہ تھی تو دو چار چاچا جمع ہوئے اور وہ میرا ملوی ملوی لانکر میرا نکاح کر آنا چاہتے لیکن میں نہیں مان دی کس کے ساتھ نکاح کر آنا چاہتے تھے وہ مجھے نہیں پتا ہوں نہیں پتا ہوگا اور صبح مجھے لے کر جا رہی تھے پتا نہیں کہا مقتل کرنے تاکہ یہ آواز نہ اٹھائے آپ کو کیسا ہے پھر نماغ میں آیا کہ میں یہ آواز ہوں کس کے ساتھ پہلے شیئر کیا آپ نے میں نے سب سے پہلے آ کے آپ نے دادا سے کہا وہ اس نے کہا اس بات کو دبانا ہی اچھا ہوگا پھر آپ نے کس کے ساتھ یہ شیئر کی میں نے سب چارچا ان سے کہا پھر دوسرے جو تھے دو وہ کہنے لگے اب یہ باہر نہیں جانے چاہیے یہ بات ہماری بیشتی ہو جائے گی اور اس کا نکاح کر دیتے ہیں چھپ کر کے بڑی بہن کا ہے آپ کا نہیں میرا آپ بتائیں کہ سہیلی کے ساتھ آپ نے پھر کیا یہ سپورٹ کس نے دیا آپ کو سہیلی نے یوسف چاچا یوسف چاچا نہیں اور سب محلے پوری دنیا نہیں پہلے کس نے سپورٹ کیا آپ کو بچانے کا یہ گئی پہلے پہلے یہ کیا لگنا ہے آپ کا چاچا جناب میں اس بچی کا چاچا ہوں اچھا ہے میں اس کے باپ سے بڑا بھائی ہوں اچھا ہے یہ بچی جب میرے پاس آئی اس سے بڑی بہن کی بھی جو کہانی کل رہی تھی وہ بھی میرے دماغ میں بھوم رہی تھی میں اس بچی کے کہنے پہ میں پولیس کے پاس چلا گیا میرے پولیس کے جانے کے بعد بڑی بہن نے گھر میں زہر خالیت صرف بدنامی چھپانے کے لیے کہ اب میں تو نہ زندی رہی نہ میں مار رہی اس کے بعد سب مسئلہ آپ کے سامنے ہیں پولیس نے کیا کٹا رہا ہے اس بچی نے مجھے کہا کہ میری بڑی بہن کے ساتھ پچھلے پانچ چھ سال سے میرا باپ غلط چل رہا ہے آج وہ مجھے بہنہ یہ بنا رہا ہے کہ میں بڑائی تجھے تب بڑھاؤں گا تو میرے ساتھ غلط راستے پر چل آپ کو کیا لگ رہا ہے اپنے بڑے بھائی کے میں اس کا بڑا بھائی ہوں آپ کا بڑا بھائی ہے میرا بڑا بھائی یہ نمبردار ہے وہ دماغ سے کیسے لگ رہا ہے دماغ سے بالکل صحیح انسان ہے دماغ اچھا ہے اچھا ہے لیکن جب کوئی راستے پر غلط راستے پر چل پڑتا ہے آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ ایسے حرکتیں کریں گا ہائیوان یہ اس نے میری نظروں کے سامنے سامنے بڑی بچی کے ساتھ غلط کیا ہے پھر آپ نے تب سے آج تک کی ہوئی آؤ اور میں نے یہ مسئلہ آج سے پہلے دو تین بار برادری کے سامنے اٹھایا برادری نے مجھے روتے ہو آپ مجھے بتا کہ میں آپ کے ساتھ ہیں پورے ٹیم آپ کے ساتھ ہیں پورے بانی پورا پورا کوم آپ کے ساتھ ہیں رو مت آپ بتائے آپ کیا کہنا چاہتی ہو آپ کیا پھریاد کس کو لینا چاہتی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو بلی بات کرو اسے اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتی یہ بچی اور میں دونوں ہم خاصی ملنے آپ کی ممی کہاں ہیں وہ بڑی بہن کے ساتھ ہے بڑی بہن کے ساتھ ہیں بڑی بین کا کیا نام ہے گلشن گلشن کس کلاس میں پڑھتی ہو کون سا سبجیکٹ ہے کس ہائیڈ سکنڈ میں پڑھتی ہو ہائیڈ سکنڈ سکول ارگام جناب صرف فاسی ہمارے بائی کو فاسی اس کے علاوہ کچھ نہیں یا باندھ کر دے دو چورستے میں ہم پچھروں سے ماریں گے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے مجھے اس سے ذاتی دشمن کچھ نہیں ہے میری زمین کا کوئی رشتہ نہیں ہے میرے بیٹی بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں اس سے صرف بھائی کا رشتہ ہے لیکن میرا بھائی غلط غلط انسان کو فاسی دے دو اور اس بچی کو انصاف دے دو بس میری حکومت سے میری جناب عمر عبداللہ سے جناب موضی صاحب سے گزارش ہے کہ اس غلط انسان کو فاسی دے دو اور فاسی کے علاوہ کچھ نہیں بس